پاکستانیوں بہت بہت مبارک ہو ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے شاندار کارگردگی کا مظاہرہ کر دے ہوئے ٹورنمنٹ کا آگاز بہت ہی بہترین اور دعوہ دار انداز میں کیا آج ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کا پہلا میٹھ مزبان پاکستان اور ایشیا کپ میں ڈیبیو کرنے والی ٹیم نپال کے درمیان کھیلا گیا اس میچ میں پاکستان نے نپال کو دو سو اٹیس رنز کے بڑے مارجن سے شکاست دی میچ سے قبل ملتان کرکٹ ٹیم میں ٹورنمنٹ کی رنگہ رنگ افتتہ ہی تقریب ہوئی میچ میں پاکستان کے کپتان بابر آزم نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان کے دونوں اپنرز جلد پویلین لوڈ گئے اس کے بعد بابر آزم نے محمد رزوان کے ساتھ مل کر شاندار شراکتداری قائم کی آج کے میچ میں بابر آزم نے اپنے کیریئر کی انیس وی سنچری کی جو کہ حاشم عاملہ کا ریکارڈ بھی توڑ دیا حاشم عاملہ نے یہ سنگمیل ایک سو چار اننگز میں عبور کیا تھا بابر آزم کی اس کارگلدگی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے طرف سے پاکستان کے چاچا افتیمینیا افتہار احمد نے بھی بہت زودس قسم کی بیٹنگ کی چوکو چکوں کی بارش کی اور صرف سٹھ سٹھ کے اندوں پر اپنی کیریئر کی پہلی سنچری داگ دی افتہار احمد اور بابر آزم کی شاندار بیٹنگ کی بدولت پاکستان نے نیپال کو تین سو تین تالیس رنز کا پہاڑ جیسا حد دیا جس کے تاقب میں نیپال کی ساری ٹیم ایک سو چار رنز پر آؤٹ ہو گئی اور پاکستان نے یہ میچ بازدانی دو سو اٹیس رنز سے جیت لیا پاکستان کی طرف سے شادابہان نے چار وکٹیں حاصل کی آج کے میچ اس لیے بھی اند تھا کہ پاکستان چکے نمبر ون پوزیشن پر آ چکا ہے اور پاکستان کے گپتان بابر آزم کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے جیت کے مومنٹم کو برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں پاکستان نے اپنی فل فلیچ ٹیم کھلائی وہی ٹیم جو پورے ٹورنمنٹ میں کھیلے گی اور یہی پلان ہے کہ یہ ٹیم آگے ورلڈ کپ میں بھی میدان میں اترتی ہوئی اور شائکین کے سامنے پرفارم کرتی ہوئی نظر آئے گی پاکستان کا اگلا مقابلہ بھارت کے حلاف کینڈی میں ہونے والا ہے بھارت کی کرکٹ ٹیم سری لنکا پہنچ چکی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم جمرات کے روز یعنی کہ صبح سری لنکا کے لیے روانہ ہوگی انشاءاللہ پاکستان اور انڈیا کے محسے قبل آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنے محضوان تیمور کبیر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ